اے اسے گلدی وضا تے جڑی میں ارز کی تیئے کہ سجنہ ویکھیں تیان کریں تیرے سامنے ساج سور کے آنگے سونے سونیاں سونیاں گلہ تیرے نال کرنگے حضرت مولا علی کی محبت ایمان ہے تم ہی خوش ہو جائیں گا سنی جو ہے تے سنی واقعی ذکر مولا علی المرتضی سن کے خوش ہوند ہے اے ویک میں حضرت مولا علی المرتضی دا نالہن لگانتے ہیں سنی مسلمان کی میں جھوم کے مچل کے سبحان اللہ کہیں دے نظر حضرت مولا علی المرتضی دا ذکر پاک ہوئے تو سنیئے دے مجمع تے خموشی ہوئے یا انہ دے چیرے اتر جانے ہوئے نہیں سکتا بے عدب گستاق فرقوں کو بتا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اے اہلِ بیت اے میں نالہن لگا ذرا ساڈک بزرگ ہیں جنالہن دن میں نالہن لگا ذرا توجہ فرمانا تاجدارِ حلطا شیرِ خدا عمزادِ مصطفیٰ حضرتِ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حضرتِ مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے نہیں خوشن نہیں سننے خوشن نہیں اس سے چیز دا فیدہ چک کے سانو حضرت مولا علی دی محبت دی آڑ ویچ پھر دوسرے پاسے کھڑے آ جاندہ اے میں حضرتِ امام زہبی دی کتاب مزان الائتدال فی نقد الرجال اے دے اندرو صرف ایک گل میں تو اڈے سامنے رکھن لگا سنے ادھر آرنا نے کی جملہ فرمایا اے صفحہ نمبر پجا اور اے سننا دا کی میں وجد ہے دا کی میں وجد ہے ایمان لٹیا کی میں جاندہ ہے آپ فرماندینے فشیعی الغالی فی زمان سلف کہنے لگے کہ سلف دے زمانیاں ویچسی غالی شیعہ اوس بندے نو مندے ساں کس بندے نو کہ جیڑا کلام کردہ سی حضرتِ عثمانِ غنی حضرتِ زبیر حضرتِ طلع حضرتِ معاویہ اور حضرتِ مولا علی المرتضی دے مقابلے چعون والے جتنے ہی سان انہ سارے سے عبادِ بارے جیڑا کلام دے اندر صرف قادِ واسطے حضرتِ مولا علی دی آر لے کے وَتَعَرَّدَ لِسَّبِّهِمْ حضرتِ مولا علی دی آر لے کے بھئی مُڈے تے بندوق حضرتِ مولا علی دی رکھنی ہے کہ چونکہ میں علی سے محبت کرتا ہوں چونکہ میرا پیار مولا علی سے ہے چونکہ میں علی والا ہوں چونکہ میں مولائی ہوں اس لیے جب وہ تبرہ کرتا ہے سب کرتا ہے برا کہتا ہے تنقید کرتا ہے فرمایا ہم سلف میں سلف میں پرانے زمانے سے لے کر ہم اس کو غالی شیعہ کہتے تھے وہ سنی نہیں ہوتا تھا پوچھا گیا سنی کون ہے فرمایا سنی وہ ہے جو مولا علی کا نام بھی لے اور نبی کے سارے سے ابا کا نام بھی عدب و احترام سے لینے والا ہو ہولی بولو ہولی بولو آواز نہ پہنچ جائے میرے کول کچھ بچے پڑھ دیں نکے نکے بچے ایک بچہ ہو دی عمر گیارہ بارہ سال ہے حافظ قرآن ہے اور ایک وری مسلح سنا چکے ہیں درسل نظامی دا سٹوڈنٹ ہے حافظ محمد شاہ زیب کہتے تسی ہو دی تقریر سن لو تساکنا اگر تو اسی استاد مصدڑ ہی نہیں ایک دن مانو نو کیا میں کہا نعرہ مارو بھئی تو اڈی آواز گنجے بھی جڑے پکھے لگن نہ ہلن تو اڈی آواز سن کے اور بچہ بول کے کہنے لگا استاد جی تو اسی نعرہ لواؤ جی لینٹر نہ کم بے آتے گل کرے سننی اپنے عقیدے دے ایز آری چیڑا کم زور کدھون دا ہوگیا یسی صحابی رسول دے جنتی ان دا نعرہ بھی اسی سوچ کے لانے تے ہولی آواز ہی چلانے جنتی دی صدا ان جاوے پتا لکے سارے محمد عربی دے غلام بیٹھے نہیں دے سارے سے عباد غلام بیٹھے نہیں ان لاؤ جی ایک دفعہ سب دی آواز آئے جنتی جنتی زور لاؤ کے صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی صحابی نبی جنتی جنتی اواز آئے حیدری حیدری ادھا مطلبے وے جدو اعتقاد سمجھنا ہووے اہل سنت و جماعت دے نظریتے کھلو کے سمجھنا ہے سجے کھبے جا کے نہیں سمجھنا چمک دی چیز ہر چمک دی شہ سننا نہیں ہندی ساڑے سنیاں دے اندر بعض عمل دیاں کتائیاں ہو سک دیاں نے ہیوینیس ہی مننے ہیں میں خود امت مصطفیٰ دا سب تو گناہگار فرد تو آڈے نال مخاطبہ لیکن بخدا سنیت دے عقیدت رب نے سانو اے وڈے لوکان دی نسبت دے نال جننو امیر المجاہدین آکھیا جاندے امام احمد رزا آکھیا جاندے جننو حضرت مجدد پاک آکھیا جاندے اے نابدر گستین دی برکت دے نال رابن سانو سنی کھرا بنایا اللہ دے فضل اس لئے جدوں فتنیاں دے اس دور و چکیدہ پرکھنا ہوئے ہر چمک دی شہ و ایک کے لپک نہیں جانا حب اہل بیت اور محبت اہل بیت دی آر وچھ بغز سحابہ بھی سکھایا جاندے تے سحابہ دی عظمت دی آر دے وچھ بغز اہل بیت بھی پلایا جاندے لیکن جڑا سنیے نہ سجے جاندے نہ کھپے جاندے نبی دے سحابہ نو بھی انج مندے جی میں منندہ حاکے تے اہل بیت نو بھی انجے ہی مندے جی میں منندہ حاکے اے عقیدہ قدی اہل سنت و جماعت دے اندر اختلاف والا نہیں رہا کہ بعد زنبیاء پوری کائنات دی ہر مخلوق تو زیادہ عظمت اور شان رب نے حضرت ابو بکر صدیق نو عطا فرمائی اول ہونا ہو رہے افضل ہونا ہو رہے میں لمبی وضاحتہ لے پاس ہے نہیں جانا چاہاں دا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات افضل ہے لیکن جنہ نے رپی باردیاں کو لے ان پھر وچلیاں راویں کٹ دیں اس کے لئے دلیل کیا ہے میں کہ دلیل اللہ کا قرآن بھی ہے دلیل رسول اللہ کا فرمان بھی ہے اور جن کو تم افضل بتا رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ کی قسم کھا کے رب کے گھر میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت مولا علی المرتضاء کا یہی نظریہ ہے کہ امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کی ذات مبارکہ ہے تم جن کی محبت کی یاد لے کر صدیق اکبر کا مقام گھٹانا چاہتے ہو اسی تو اڈے دند گنے ہوئے نہیں ہتھی جمعہ دے دند گننے نہیں پہندے پتا ہوں دے سانو پتا ہے تس ہی آئے کدھ روم ہو تو اڈی پیدیس کی تھو ہی تو انو کھواندہ کون ہے پیاندہ کون ہے تگنا کون کردہ ہے تو جے ساڑی خوراک پچھنی ہے نا کہ حضور غوث پاک دے دربار وال نظر کر لے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت کا عقیدہ حضرت مولا علی المرتضاء شیر خدا کا ہے ایک قوالہ میں صرف ایک قوالہ میں پڑھ دینا تو اے فتاوہ رزویہ جل نمبر اٹھائی دے بیچوں میں روایت پڑھ دینا لیکن غور فرمانا ذرا توجہ کتاب الشریعہ حضرت امام محمد بن حسین العاجری رحمت اللہ تعالیٰ لے تیسری صدی حجری دے امام نے اے حجری صدی چل دی پہ یہ حجری دی چودہ سو چوالیسوں سالے تین سو تے تقریباً پچونجا یا سٹھ حجری دے قریب قریب دے بزرگ نے حضرت امام محمد بن حسین العاجری رحمت اللہ تعالیٰ لے انا نے اپنی کتاب کتاب الشریعہ دے اندر مسئلہ لکھیا کہنے لگے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا توجہ فرمانا ذرا میں کوئی اعتراض دے بھی جواب دے کے جاوانگا اللہ دے فضل کرمنا کلہ اوٹھوکے جاوانگا قیامت تک نہیں پوٹ سکتا کوئی اور ہی بولو کوئی سمجھنا جاوے ہیں اور سننی پتہ نہیں مٹھے کیوں ہو جاندے جلے ہو دب کے بولو سبحان اللہ میرے نال کو گن میں انویکھ لیا جلے ہو میں دے کروں کلہ آنا گھڑی ڈنڈا بھی نہیں رکھ دا ساڑے بابا جی نے یہ فرمایا نا کیا نا بڑی ساری پاکبان ہے جویں کفنے تے ممبر تے بے کے دین انڈ بیان کر جویں بیان کرنے دا حقے توں کلہ نہیں ہوئیں گا رب دی مدد بھی ہوئے گی مصطفیٰ دی بھی تے مولا علی دی مدد بھی نصیب ہوئے گی ہولی بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا ہولی بولے انو لیٹ مدینے کھڑیں جی جڑا دب کے بولے انو دو وری مدینے دی آدھری نصیب فرما دیں ایک وری اور آچوکی آخو سبحان اللہ سنو جی ایس گالنو حضرت امام محمد رضا فادل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ لے نے بھی بیان فرمایا صفحہ نمبر چار سو بہترے فتاوہ ردویہ شریفے جل نمبر اٹھائیے نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخی حضرت علی المرتضی شیرِ خدا بولو سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لے آرے سن حضرت سید عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ جدو جنگ ہوئی نا جنگ جمل تے آپ اس تو بعد واپس تشریف لے آرے سن تے چیرے تے پریشانی دے آسار سن کہ حضرت علیہ السلام دا بڑا جے نقصان ہو گیا باہم کتال نال باہم جنگ نال لڑائی نال بی فتنے تے فساد پانا لیا فسادی ہو جا پایا کہ نظام ایتھوں تا کا پہنچیا حضرت مولا علی المرتضی شیرِ خدا پریشانی دی کیفیت تشریف لے آرہن ایک بندہ کول آگیا حضرت مولا علی دے آکے کہنے لگا سرکار ایک مسئلہ تے منو دسے آجے اے او سوے لے دیکھو جنگ تو واپسی ہو رہی ہے حضرت مولا علی المرتضی دے نال چل دیں چل دیں انہیں ایک سوال کر دیتا اے گلنو تیسری صدید امام حضرت امام محمد بن حسین العاج رحمت اللہ تعالی اور امام محمد رضا نے جل نمبر اٹھائی دے اندر فتاہ و رضویہ دے اندر لکھیا میں صرف مختصر ہم ویچو پڑھ کے سنوں لگا غور کرنا درہ کی جملہ آکھیا کہنا کا سرکار ایک مسئلہ تے دسے آجے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے آکھیا پوچھو جی کی پوچھونا چاہدے ہو انہیں آکھیا جی کیا نبی پاک نے تو انہوں کو وسیعت فرمائی سی کو وعدہ کیتا سی میرے بعد تسی افضل ہو سوال ہو گیا نا جی کوئی لکی گلتیں نہیں نا اے گل امام محمد رضا نے اپنے کنوں تو نہیں نا لکھی میں تیسری صدید بذرگدہ والا دینا پہ آتے اور بھی بے سمارہ والا جات موجودا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ حتال نے کی فرمایا آپ نے فرمایا کہ تو کہنا کی چاننا ہے پوچھنا کی چاننا ہے وہ کہنے لگا سرکار پوچھنا ہی چاننا ہوا کہ اگر نبی پاک نے تو انہوں کوئی حکم دیتا سی بھی توسی میرے بعد میرے وسیع ہو بھی میں تو انہوں وسیعت کرنا توسی سارا کو جو میرے بعد تو اڈی شان ہے یا میرے بعد تو اڈی خلافت ہے اگر کوئی ایسا ہے اہت دسوں ہاں گل کھل جائے کلیر ہو جائے لوگ تے کہنے دینے کہ حضرت مولا علی افضل نے توسی افضل ہوتے دسوں ہاں یہ معجرہ ہے کی یہ کیا حضور نے کوئی وعدہ کی تا سی سنو حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے کی فرمایا آپ نے فرمایا فلا واللہ فرمایا اللہ دی قسمیں نہیں مولا علی گل قسم ارشاد فرما اللہ دی قسمیں نہیں کچھ یا سرکار کی میں مولا وہ فلانا فلانا بندہ تھے ایک اندہ پیا کہ آپ افضل ہیں تو وہ غاسب ہے مہاد اللہ سمہ مہاد اللہ باقی سے آبا پرتان کرتا ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا نے پتا کی فرمایا آپ نے فرمایا میں شیر خدا ماں میں شیر خدا ماں اگر حضور نے میرے نال کو وعدہ کیتا ہوں دا یا میرے بارے کو وسیعت فرمائی ہوں دی کول ہی فرمایا ہوں دا کلے میرے نالی فرمایا ہوں دا کہ علی تو میرے باہ دے تیری فضیلت میرے باہ دے میرے باہ دے امت دا سردار تو ہے حضرت عبو بکر صدیق دے بارے نہ ہوں دا میرے بارے کلیا میرے نال گل کیتی ہوں دی فرمایا میں شیر خدا ماں میں کپنیاں تو پھڑ کے عبو بکر عمر نو ممبر تو لا دینا سی لیکن فرمایا میں تے ایسا نہیں کیتا بلکہ میں تے انہا دیا تھا میں چاہتے دے کے بیعت کیتی ہے میں تے انہا نو اپنا امام منی ہے میں تے سارا کچھ منی ہے جتورو منو پیل دیسان میں جاندہ ساں جنہی جنگت منو انہا حکم دیتا میں اتھے گیا جنہا منو کم کرن دا در آیا میں او کم کیتا میں تے تسلیم کیتا کہ بعد از مصطفیٰ اگر کوئی سب تو افضل اور عالی اور پہلے نمبر تھے بھی ہو دا نا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اے حضرت علی المرتضاد اپنا قول ہے تے گال نہیں تھے مکی نہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جی تو انہی گال کی تھی نا تیو اگو اور گال پرلے پاسے لے جان لگا کیا لگا سرکار ہے تے دسو بھی اگر تو انہوں کوئی قول نہیں اقرار نہیں تے حضرت صدیق اکبر دے بارے ہے تو انہوں نے بارے تے اگر کوئی کول نہیں جو میں تُس ہی کہہ رہے ہو قسم کھا کے کہہ رہے ہو کہ نہیں بھئی کوئی وعدہ نہیں حضرت میرے نال نہ کوئی وسیعت نہ کوئی معامل ہے تے میں تے آپ حضرت عبو بکر صدیق دے اتاں تے بیعت کی تی انہ دی اتاں تے اپنے اتے لادم کی تی اے حضرت مولا علی المرتضار رضی اللہ تعالیٰ اندہ فرمان پڑھنا پہا ذرا زور نہ بولو سنیے سبحان اللہ فرماتے کیا صدیق اکبر دے بارے ہے سنو حضرت مولا علی المرتضی نے کی فرمایا آپ نے فرمایا ہاں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو دے بارے حضور نو اے فرمان دیاں کہ جدوں آکھیا جاریا سی یا رسول اللہ کسے اور نو مسلح امامت تے کھڑا کر دیو اپنے بعد کسے اور نو کھڑا کر دیو حضرت سید عائشہ صدیقہ ارز کر رہی ہیں سن حضور حضرت عبو بکر صدیق میرے ابا جان جڑے نے رقیق القلب نے تلاوت کر دیاں روندے نے خشیہ تیلہ یا نال اے نماز کی میں پڑا سکن گئے حضور کسے اور دیوٹی لا دیو نبی پاک علیہ السلام نے ڈانٹ کیا کہا حضرت مولا علی فرما رہے ہیں فرمایا ڈانٹیا اور ڈانٹ کے گالا کی جدو میں کہہ رہے ہیں کہ مرو عبا بکر انفل یسلے بن ناس فرمایا میرے اندیاں حضرت عبو بکر صدیق دی موجود کی ویچ فرمایا کوئی اور مسلح مصطفیٰ تے نہیں کھلاوے گا میں کہہ رہے ہیں کہ مسلح مصطفیٰ دا وارث عبو بکر صدیق بن کے آئے گا حضرت مولا علی المرتضی فرما رہے ہیں خود اور پھر اگلا جملہ جیڑا حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیسے نہیں تب کوئی حضرت مولا علی موجود نہیں ہوں گے حضرت مولا علی نے ادھا ویراد کارشڑے آپ نے فرمایا میں اتھا ہی ساں فرمایا میں اتھا ہی ساں اگلا با نوی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اتھے اونتے بمار اون کوئی پریشانی ہوئے کتبی یاد دو ہوئے کوئی پریشانی ہوئے نہ امامت کرون جو گئے اونو سوے لے تاں حضرت ابو بکر دا نمبر لگ گیا ہوئے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے اس گلدی بھی تصریف فرمایی فرمایا میں غیب بھی نہیں سی تب بمار بھی نہیں سی تے ہے بھی ہوتے ہی ساں جتا حضور فرما رہے سن فرمایا حضور نے خود ابو بکر نو اپنا مسلح عطا کیتا تے مصطفیٰ نے جس ابو بکر نو ساڑھے دین دا امام بنایا فرمایا حضور تے ویسال تو بعد اس ہی دنیا دا امام بھی ابو بکر نو بلا لیا پڑھے انہیں اے تقسیم کے درجہ کہ جی روحانی خلیفہ یہ ہے اور باطنی خلیفہ اور ہیں ظاہری خلیفہ اور ہیں نہ ظاہری بھی ابو بکر صدیق ہیں باطنی بھی ابو بکر صدیق ہیں کہتے ہیں جی کیا دلیل ہے میں کہا چلو لمبی چوڑی نئی لان دے اے میں ساٹھ تاڑھ سامنے دو حدیثیں سی رو پڑھن لگاں توجہ فرمانا نبی کریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے فرامین طیبہ اور پھر مزے دی گل کہ لے جے تھنڈ پہا جائے گی سبحان اللہ کہنے کنجوسی نہ کرنا اے جڑی روایت پہلے پڑھ کے سنان لگاں سنن ابن ماجہ شریفے حدیث نمبر ستانوے اس حدیث دے راوی پتا کون ہے اس حدیث دے راوی نے حضرت مولا علی سیرے خدا ردی نہیں سبحان اللہ ان جاکھو جی میں سننا چاہ رہے ہیں یہ بھی نہیں آئی آت چکے بھول سبحان اللہ کہنے لگے کیا دلیل ہے میں نے کہا یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے اور راوی حضرت علی المرتضی شیر خدا ردی اللہ تعالیٰ نہ ہو کیا فرماتے ہیں حضرت توجہ کے ساتھ سننا آپ کہتے ہیں رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضی ردی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں یہ قولی حدیث ہے کسی صحابی کا قول نہیں ہے رسول اللہ کا فرمان مبارک ہے کہتے ہیں جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں قرآن میں دیکھیں نا جب آیت مباحلہ میں اللہ نے کیا فرمایا حضور نے حضرت مولا علی کو اپنا نفس قرار دے دیا تو جس جس کے حضور اور دوسری وہ قدیر خم کے مقام پر جو حدیث پاک ہے عظمت مولا علی المرتضی کی من کنت مولا حفاد علی المولا تو آپ ان کو کیسے جناب نظر انداز کرتے ہیں ہم نے کہا کب نظر انداز کیا ہم تو مانتے ہیں حضرت مولا علی المرتضی نفس مصطفیٰ ہیں یہ بھی سنی مانتا ہے مولا علی المرتضی ہر اس بندے کے مولا ہیں جس کے مصطفیٰ مولا ہے یہ بھی سنی مانتا ہے لیکن جو ترجمہ تم نے کیا ہے نا ایران سے لا کر ہمیں وہ قبول نہیں ہیں ہم ترجمہ وہ کرتے ہیں جو قرآن نے رہنمائی کیا ہے یا مصطفیٰ کے فرمان نے رہنمائی کیا ہے جو چودہ صدیوں کے آئیم آہل سنت نے بتایا ہے جو خود صحابہ نے مانا مراد لیا ہے اگر بات اتنی کلیر ہوتی اتنی واضح ہوتی جو تم ان چیزوں سے مانا خج کرتے ہو تو خدا کی عزت کی قسم ہے یہ جو سوال کیا گیا تھا نا حضرت علی المرتضی سے یہ بندہ کبھی سوال کرتا ہی نہ ان کو نہیں پتا تھا یہ باتیں موجود ہیں غدیرِ خون کے مقام پر یہ عظمت اتا فرمائی گئی انہیں نہیں پتا تھا قرآن کی آیت میں یہ موجود ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان ان کو نفس مصطفیٰ قرار دیا گیا ہے خبر نہیں تھی خبر تھی میں نے کہا اس سے وہ مانا نہیں اگر دیکھو مان لو برس حبیلِ تنظل مان لو کہ بھئی نفس مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے حضرت مولا علی کی فضیلت زیادہ ہو گئی تو من کنت مولا ہو فہاد علی مولا اور جس جس کے حضرت علی رسول اللہ مولا ہے اس کے حضرت علی مولا اگر اس سے افضلیت ثابت ہم کہتے ہیں فضیلت ثابت ہوتی ہے افضلیت اور ہے فضیلت اور ہے فضیلت ہم بھی مانتے ہیں لیکن یاد رکھنا اگر تم کہتے ہو کہ ہر اس سے افضل ہیں جس جس سے رسول اللہ افضل ہیں تو کیا غیرِ نبی کو نبی سے افضل قرار دوگے نہیں سمجھے آپ ادرات من کنت مولا ہو فہاد علی مولا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا اگر مولا کا معنی آقا اور سردار ہے اور اس سے افضلیت مراد ہے تو مجھے بتاؤ کیا رسول پاک ساری کائنات میں ہر نبی سے بھی افضل نہیں ہے حضور ہر رسول سے بھی افضل ہیں کہ نہیں ہے حضرت مولا علی کتنی عظمتوں کے مالک ہیں مگر نبی تو رسول تو تو جب نبی نہیں ہے رسول نہیں ہے تو غیرِ نبی کو نبی اور رسول سے افضل مانو گے مان سکتے ہو جرت ہے دلیری ہے ہمارے کہنے سے پہلے ہی تمہارا اپنا فتوہ تمہارے اوپر لوٹائے گا ہمارے کہنے سے پہلے اپنا فتوہ لوٹائے گا لیکن سننا کہتے ہیں جی اس سے افضلیت ہے میں نے کہا نہیں افضلیت ایسے ثابت نہیں ہوتی ایسے فضیلت ثابت ہوتی ہے یہ مولا علی کی شان ہے من کنت مولاہ فہاد علی مولا کہنے لگے پھر آپ کیا ترجمہ کرتے ہیں میں نے کہا میں وہ ترجمہ کرتا ہوں جو حضرتِ غوثِ آدم نے کیا ہے میں وہ ترجمہ کرتا ہوں جو امام احمد رضا نے کیا ہے اسی اوہ ترجمہ کرنیاں جڑا لہور دی دھرتی تے بے کے سارے چگنوں گنج بخصے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناک سارا پیرِ کامل کامل آرہ رہنما وہ جو داتا علی حجویری نے کیا ہے کیا ترجمہ کیا ہے میں نے کہا انہوں نے ایک ہی ترجمہ کیا ہے انہوں نے کہا مولا کا یہاں مانا اگر افضلیت مراد لوگے تو پھر غیرِ نبی کو نبی سے افضل قرار دینا لازم آئے گا یہاں اس کا معنی ایک ہی ہے جس جس نال منو پیارے مولا علی نو بھی پیارے تے جنو جنو میرے نال پیارے انو انو علی نال بھی پیارے یہاں مولا محبوب کے معنی میں ہے مولا کس کے معنی میں ہے محبوب اور دوست کے معنی میں ہے اور اگر اس معنی کے علاوہ معنی مراد لوگے تو ساری امت کے اعتقادات پر تمہیں پانی پھیرنا پڑے گا تو جب پانی پھیر ہوگے تو پھر سنی رہ سکتے نہیں جی ہمیں آپ نے ٹھیکا لیا سنیت سے نکالنے کام ہے کیا اسی تے نہیں ٹھیکا لیا تو اسی آپ چھالا مار مار کے بار جان دے ہو تو اسی کی کریے بات سمجھائی کہ نہیں اور یہ دیکھو حضرت مولا علی کیا روایت کر رہے ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر یہاں پچانوے حدیث اسیتانوے حدیث میں آپ کو بعد میں سنانے لگا ہوں یہ حضرت مولا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمار سیدہ قہول اہل الجنہ حضرت ابو بکر شدیق اور حضرت عمر فاروق جنت کے بزرگوں کے سردار بنا دیئے گئے ہیں تو میں نے جیسے کہا نا مان کنت مولا حفاظ علی ان مولا میں جماعت انبیاء کو کیسے نکالو گے وہاں کوئی دلیل لاؤ اس کے لیے تو چپ ہیں پھر دلیل ملتی کوئی نہیں اور پھر رافضیوں والی بولی بولتے ہیں جیسے شیعہ ایک ٹی وی پہ بیٹھا کہہ رہا تھا کہتا جی ہم سارے نبیوں سے مولا علی کو افضل مانتے ہیں یہ جو ہے نا کیا نا میں فوت ہو گیا بندہ آمر لیاقت آمر لیاقت کے پروگرام میں بیٹھ کے غالی شیعہ نے یہ بات کہی اس نے کہا ہم مانتے ہیں جی حضرت مولا علی اس حدیث اور عیسائت کی روشنی میں نفس مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے وہ سارے نبیوں سے بھی افضل ہے غیر نبی کو نبی سے افضل قرار دینا کفر ہے اور اس بات پر ایک چھوٹا سا سننی بھی نہیں ہے جو اختلاف کر سکے یہ اتنا تگرائی جماع ہے احل سنت و جماعت کا ہاں کوئی باروں آکے اپنا نا سننی راکھ لوے تو وہ دا سا ٹھیکا تے نہیں نہ لیا کوئی راف زیان علی یاریاں گنڈ کیا کہ میں سننی ہوں مجھے کون سنیت سے نکال سکتا ہے وہ بچے تینو آپ چھال گٹر چمارن دا شوک اندہ پہ آ کسور سادہ پہ کٹنے بات توجہ سے غور کرنا در آ کہتے ہیں ری تخصیص کیسے ہوگی جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن اور امام اسہین پاک ہیں تو آپ جنتی بڑوں کے سردار ہوگے تو اس میں تخصیص والی کیا بات ہے ننکہ یہ میں نہیں کہہ رہا روایت حضرت مولا علی فرما رہے ہیں گالہ دوری نہیں چھڑی جی پوری کی تھی حضرت مولا علی نے اللہ دی قسم وجد کرن دا دل کر دا ایس گلتے اوہ سنیوں مچل جاؤ گے جملہ مولا علی پاک نہ سن کے اے دو میں دلیلہ رافزیاں دی ہیں سب تو تکڑیاں دلیلہ نے حضرت مولا علی المرتضہ نفس مصطفیہ ہیں اور من کنتو مولا حفاظ علی مولا سب تو تکڑیاں دلیلہ اس تو اٹینہ کل دلیل کوئی نہیں جو اپنی حضرت مولا علی المرتضہ کی افضلیت پر جو دلیل دیتے ہیں ماذا اللہ اس سے بڑی دلیل کوئی نہیں لیکن تخصیص اس میں بھی نہیں کر سکتے کہ جماعت انبیاء کیسے خارج کی جائیں گی لیکن سنو حضرت مولا علی کیسے روایت کرتے ہیں اور ہے بھی فرمان مصطفیہ ہے اللہ دی قسم میرے کوئی ٹیم اندہ میں تعلیم دس دا قولی حدیث دا مانا اور مفہوم اندہ کیئے کہ جدوں کوئی حدیث قولی ہوئے خود حضور دا فرمان مبارک ہوئے سنو حضرت مولا علی و مرتضا روایت کرتے ہیں کہتے ہیں حضور نے فرمایا سیدہ قول اہل الجنت اے دوم جنت دے بزرگان دے سردارن اگلا جملہ فرمانے نے من الاولین ہالی وہ لے سنیوں من الاولین والآخرین اللہ النبیین والمرسلین فرمایا نبیہ رسولہ توباد اولین اور آخرین میں جو سب سے زیادہ شان اور بزرگی والا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے یہ حضرت مولا علی المرتضا رضی اللہ تعالیٰ نو کا فرمان ہے اے بھی سیاستہ دا ذرا کڑ کے بخاؤنا آجی صاحب جے شوق انداجے اے تے بحث کرو نا ذرا رابیاں تے کرو اجرا ساڑے کول پہی میزانو لے تے دال دو منٹان دے بیچن جے پٹھانا ٹنگ دے یہ تے باپی دشا گردنا آکے آجی صاحب سنیے ایک اور حدیث پاک نبی کریم رعیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تیب ہے اور اس حدیث کے رابی وہ ہیں جنہنا لدور راز دیاں گلہ فرمان دے سان سنیوں مٹھے اندجار تقریر بس کر دیئے اندجار تقریر دا ٹیم مک گیا جیڑا میں پا باندھ سان وہ ٹیم مک گیا لیکن میں مکون لگا اندجے تُساں سبحان اللہ مٹھی کی دی دی مچھاڑ دی دب کے بولو سبحان اللہ یہ دو حدیثیں سن لو دی میں بات سمیٹتا ہوں توجہ کے ساتھ یہ حدیث نمبر ستانوے ہے جی اور ستتر نمبر صفحہ سنن ابن ماجہ شریف میں اس کے رابی حضرت حزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ یہ جو رازدار مصطفیٰ ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضور راز کی باتیں کیا کرتے تھے اور اینیاں رازدیاں گلہ کر دے سانے کہ حضرت عمر فاروق اپنے دور خلافت اجدوں کو انجان پر